ترکیاتی منصوبوں کی پچھ پر پنجاب حکومت کی باولنگ ڈیسٹرٹ ڈیویلپمنٹ پیکٹ سے اپوزیشن کی بٹیں گرانے کی کوشش وزیرا لفت نو بھی پنجاب سے اپوزیشن کے تین اراکے میں اسیمبلی کو ترکیاتی فرنس دینے کا انکشاب بہاون نگر پی پی 244 کے لیگی ایم پی اے محمد ارشد کو 26 کروڑ کے فرنس دینے کا انکشاب رہیم یار خان کے دو ایم پی اے زی ایک حصوصی شفقت ترکیاتی منصوبوں کے لیے 71 کروڑ کا بجرد دے دیا ذراعہ کے امطابق اپوزیشن کے دیگر اراکین اسیمبلی سے بھی راتوں کا آغاز نو بھی پنجاب میں ترکیاتی سکیموں کو بریک لکنے کا خدشہ اکانفرن جنرل آفیس کا 21 نویمبر تک فرنس اجرا کے لیے آن لائن سسٹم بن حکام کا آن لائن سسٹم 21 نویمبر کو بہار کرنے کا اندیا ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت 177 روپے اسی پیسے ہو گئی کاجروں کا کاروبار شدید متاثر مرکزی تنظیم کاجران پاکستان جنرل کنجاب صدر شہر جاوید افتر کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں حکومت کو بڑتی مہنگائی اور ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا مہنگائی کے باعث سبزیاں عوام کی دس طرح سے باہر ٹوماٹر کی قیمت سن کر شہری لال پی لے ٹوماٹر کی ڈبل سنسٹری مکمل اجرک اور مٹر کی پرپل سنسٹری آلو اسی روپے پی کلوں میں پروپ ہونے لگے شہریوں کا ارباب افتیار سے بلے پراہم پیڑنے کا مطالبہ بجلی پیٹرول کی قیمتوں کو بلند اڑانت سے اٹھا مہنگائی کا طوفان پاور لونز اسوسییشن کا چونگی نو ملتان پر بوکھر تاری کیمپ اور احتجاج مہنگائی کے موز اور طوفان کے خلاف شدید ناربازی مطالبہ تسریم نہ کرنے پر سڑکیں بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی شہر اولیا میں گیس لوڈ شیڈنگ کی افواہیں جھوٹی قرار لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈیول نہیں دیا گیا چودیز گھنٹے کیس کی پرامی جاری نئے کنیکشنز پر بھی کوئی پابندی نہیں ملتان میں جی ایم سوئی گیس ملک بشیر احمد کی پریس کانفرنس ایم ڈی کو کام کے دوران کر گشت کی گیس کاٹنے پر ستر لاکھوں پر ہر جانے کا نوٹس دیا گیا ملتان میں ایم ڈی اے کے پلوٹ پر قبضے کی کوشش ایم ڈی این فورسمنٹ ٹیم اور سٹریٹ اینڈ لینڈ برانچ کی کاربائن ایم ڈی اے کے پلوٹ نمبر ایک سو ستتر اے پر قبضے کی کوشش روپ دی گئی جالی ای سٹیمپ کا دھنٹہ اینٹی کرپشن حکام ملتان انیکشن جالی ای سٹیمپ پیپرز کی شکایات پر تحفظات کا پہتلا گیس کی تحقیقات میں ایک سیریل کے دو سٹیمپ پیپرز سامنے آگے شیل نامی وسی کا نوی سٹیمپ کے پیپرز کے حوالے سے جواب نہ دے سکا مذکر گرمے ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں کا والیم کر دیا ہائے کرائیہ بڑھانے پر شہری شکوہ کنان انتظامیہ نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور کے دس فیلٹریشن پلانس ارسہ دراز سے خراب ساخ پانی کا حصول انتظامیہ کی غفرت کی پھینڈ چھڑ گیا ڈپٹی کمیشنر بہاولپور کا وعدہ بھی وفاد نہ ہو سکا شہری دور دراز علاقوں سے پینے کا پانی لانے پر مجبور انتظامیہ فیلٹریشن پلانس بحال کروانے میں ناکام شہری انتظامیہ ہر دھرمی پر شکوہ کنا ملتان میں سیورج کے منصوبے ہوں گے مکمل شہریوں کو ملے کا ویلیف صوبائی پارلیمان سیکیٹری اطلاع محمد نظیم قریشی نے مجلی مارکٹ چاک سیورج منصوبے کا افتتا کر دیا صوبائی پارلیمان سیکیٹری محمد نظیم قریشی کہتے ہیں حکومت نے ملتان میں سیورج منصوبوں کے لیے ارکو روپے کے فرض دیئے ہیں ملتان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے گھر گھر ووٹرز کی تصدیق کا مرحلہ جاری ریجنل الیکشن کمیشنر چوٹری ندین قاسم اور ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر سلیم اختر خان کا مفتے مقامات کا دورہ ووٹرز کی تصدیق کے مرحلے کا جائزہ لیا اور ریکارڈ ٹک کیا مہنگی خات کی فروخت اب نہیں چلے گی کوٹ ادو میں ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد عابد علی شوکت کی کارروائی سکاری ریٹ سے زائد بصور پیسے واپس کر دیئے ایک ڈیلر کو 35000 روپے جرمانہ کھاڈ ڈیلرز نے احتجاجن دکانیں بند کر دیں حضر محکمہ زراد بہاولپور کی کارروائی ایک ماہ میں 23800 خیلے برامت کے لیے مہنگی خات فروخت کرنے پر بیادش مختمہ درش کراورسی پر 23 افراد گرفتار 23 سکانے سیل مجموعی طور پر 4,27,000 کے جرمانے لیاککپور ترینڈا محمد پناہ میں کارروائی 1392 برامت قدام کو سیل کر دیا گیا خادو پر ملنے والی سبزری نے کاش سکاروں کو ناکو چنے چبوا دیئے میاں والی کے کسان سبزری ناملے پر پھٹ پڑے کہا کہ حکومتی دعوی محض زبانی جمع خرچ ہیں کھاک کے تھیلے کے ساتھ لگایا ٹیٹ سکرچ کریں تو خالی نکلتا ہے کسان کارٹ کو بھی بے سکرار دے دیا گندم اگاؤ خوشحالی لاو لیا میں محکمہ زراد کے زیر احتوام تربار طالبات کی ریلی گندم کے زیادہ اگاؤ کے لیے آگاہی دی گئی ڈپٹی ڈریکٹر زراد میاں یاسین نے کہا کہ کسانوں کو گندم کی زیادہ سے زیادہ بوائی کرنا چاہیے کسان پوشحال ہوگا تو پاکستان پوشحال ہوگا مزفر گر کے ارکین قوم اسیمبلی کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات پارٹی آتے دران کے ہمراہ مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی درائے چناتی اقریب تفریحی پارٹ کی بہاری کا حکم دیا گورنٹ گلز ہائر سکنڈری سکول شجابات میں تقریب پوزیشن ہورڈر سالبات میں نامات اکسین کیے سکول کاؤنسل عددرہ نے ہلس پی اٹھایا ملتان میں ٹیوٹا فاس پورس ٹیلنٹ پرگرام گورنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی میں ٹرائلز کا آغاز پنرہ سال سے زائد عمر کے کھلاڑی دے سکتے ہیں ٹرائلز پہے دن والی بول اور پوٹ بول میں تیس سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا ٹرائلز سائز نمبر تک جاری رہیں گے اور ڈی ایچے سیاحت کے فروغ کے لیے پیش پیش بائیکرز کی بائیک ریلی بہاولپور پہنچ گئی ڈی ایچے انتظامیہ نے بائیکرز اور سیاحوں کو خوش آمدید کہا سیاحوں نے ڈی ایچے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور سیاحت کے فروغ کے لیے اقامات کو بھی خوب سراہا